ابھی کا ہمارچتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تے چلیے خبروں کی کریں گے شروعات راجناند کام سے بڑی خبر کی بات ای ڈی کی ریڈ یہاں پر ہوئی ہے رائز میل ویاپاری کی گھر پر چھاپا مارا گیا الگ الگ گاڑیوں میں ٹیم پہنچی تھی اور صبح سے یہاں پر چھاپائی چل رہی ہے بسند پور تھانے کے انوپرم نگر میں یہ چھاپے کی کاروائی ہوئی ہے راجناند گاؤں میں یہ ای ڈی جو ہے پرورتن ندیش آلائی کی ٹیم جو ہے یہ پہنچی ہے الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہو کر یہ ٹیم پہنچی تھی اور گاڑیاں یہاں پر دیکھیں گاڑی چھاڑی ہوئی ہیں صبح سے یہ کاروائی چل رہی ہے بسند پور تھانے کے انوپرم نگر میں چھاپے کی یہ کاروائی راجناند گاؤں میں کی گئی ہے کیا جانکاریاں ملی تھی کیوں یہ کاروائی کی گئی ہے ابھی تک جانچ میں کیا آیا ہے یہ سب چیزیں نکل کر سامنے آنے باقی ہیں لیکن جانکاری جو ملتا ہی ہے اس کے مطابق کاروائی جو ہے ابھی بھی لگاتار جاری ہے اور چھانبین ابھی بھی کی جاری ہے کہیں نہ کہیں آنے میں تکتاؤں کی شکایت جو ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی تھی اور اسی کو لے کر سمبوت ہوانا جارہا ہے کہ ای ڈی کی طرف سے یہ کاروائی ہوئی ہے لیکن پورے معاملے میں اس طرح سے جانکاری جو ہے ابھی نکل کر سامنے آنے باقی راکیش یادہ ہوا ہمارے سامنے آتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے اب سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں راکیش کیا جانکاری آپ کے پاس اس پوری ای ڈی کی کاروائی کو لے کریں جے پونیت میں اپنے درسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ای ڈی کی جو ٹیم ہے وہ الگ الگ گاڑیوں میں شوبہ یہاں پہنچی ہے اور رادنگاؤں شہر کے بسند پور تھانا انترگت انوبام نگر کر کے ایک جگہ ہے جو کالونی ہے وہاں ای ڈی کی دویس جا رہی ہے اور ای ڈی لگاتار یہاں کاروائی کر رہی ہے اور ای ڈی یہاں پہنچی ہوئی ہے اور سوویرے سے دستاویجوں کو کھنگالا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ای ڈی کی کاروائی ہے وہ اس تطح پہ آدھاری تھے کہ کچھ دن پور جو رائیس میل ایسوسیشن کے جو ادھیکش ہیں ان کے ہاں چھاپا پڑا تھا ڈونگرگر میں منو جگروال کے گھر میں وہاں چھاپا پڑا تھا اس دوران وہاں سے ساید ای ڈی کی ٹیم کو کچھ تطح ملے ہیں جس کے ادھار پر ای ڈی کی ٹیم آج راجنانگوں شہر پہنچی ہے جہاں انپم نگر میں جو رائیس میل ایپاری ہیں ان کے ہاں چھاپا پڑا ہے اور ان کے ہاں لگاتار کاروائی کر رہی ہے دستاویجوں کو کھنگالا جا رہا ہے اور ٹیم صوبہ سے ویڑی ہوئے اور لگاتار کاروائی جاری ہے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو صوبہ سے کاروائی یہ لگاتا جاری راکیش ہمیں گراؤنڈ زیرو سے جانکاری بھی دے رہے تھے چھتیزگر ویڈان سبا کے مونسون ستر کے بات کر لیتے ہیں اس کو لے کر بڑی قبر آئی ہے کہ بائیس جولائی سے اکتیس جولائی تک یہ مونسون ستر سے سکتا ہے سانسدیہ کاریہ منتری نے موکہ منتری کو اس کو لے کر پرستا بھیج دیا ہے اور موکہ منتری نے سمائے کو نردھارت بھی کر لیا ہے تو یہ بائیس جولائی سے اکتیس جولائی تک مونسون ستر جو ہے اس کی سمائے سیما ہو سکتی ہے یہ بیدان سبا کی پرکریہ چل رہی ہے بیدان سبا کا ستر کے لیے مانی موکہ منتری جی نے سمائے نردھارت کیا ہے سانسدیہ کار منتری جی نے پرستا بھیجا تھا تو بائیس جولائی سے اکتیس جولائی تک بیدان سبا کا ستر کے سماندھ میں مکہ منتری جی نے سمائے نردارت کیا ہے اس تاریخ میں بیدان صفحہ کا سترہ ہوتی ہے آگے بڑھیں گے ایکشن میں سیم وشن دیو سائے نظر آ رہا ہے کیونکہ اب انہوں نے سمکشہ شروع کر دی ہے الگ الگ ویبھاگوں کی سمکشہ مکہ منتری کر رہا ہے انکریشی اور اوڈیانے کی ویبھاگ کی سمکشہ انہوں نے کی کسانوں کے مدرے کو لے کر چرچہ کی گئی ہے ایسی ہمیں ایک ایک کر ہر ویبھاگ کی سمکشہ ایسے ہی کرنے والے ہیں تو مکہ منتری نے اب پورا کام کا اچھ کیسا چل رہا ہے کیونکہ چناؤں ابھی تک چل رہا تھا لوگ صفحہ کا اور اس کے بعد اب کام میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اس لیے مکہ منتری جو ہیں الگ الگ ویبھاگوں کی سمکشہ جو ہے کرنا شروع کر چکے ہیں آکاش شکلہ ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں آکاش کیا جانکاری ابھی تک اتنے ویبھاگوں کی سمکشہ مکہ منتری کی دبارہ کر لی گئی جی بلکل مکہ منتری ویشنو دیو سائے تین دنوں تک لگا تار سبھی ویبھاگوں کی سمکشہ کریں گے آج بڑی بیٹھک ہوئی کرسیم دین کی ویبھاگ کی یہاں پر رام ویچار نیتام موجود تھے اس کے ساتھ مکہ منتری کے جو سچیو ہیں وہ موجود تھے تمام جو ادھکاری تھے وہ موجود تھے چرچہ سمکشہ ہوئی ہے ویبھاگ کے کام کاج کو لے کر یوجناوں کو لے کر اس کے ساتھ ہی جو ہے ویشنو دیو سرکار میں جو کسانوں پر فوکس کیا جا رہا تھا تو نردیز دیئے گئے ہیں سی ایم دورا کی خاد بیج سہی سمیہ پر جو ہے وہ کسانوں کو ملے خریب فسر کو لے کر بھی جو ہے وہ سمکشہ ہوئی ہے کہ کسان کس طریقے سے کسانوں کو لاب دیا جائے سرکاری یوجناوں کا اس کے ساتھ ہی جو لگاتار جو سکایتیں آ رہی تھی کہ خاد بیچ کو لے کر گھنواتہ کو لے کر تو اس کی جانچ کے بھی نردیز دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دے کہ تین دنوں تک ابھی سمکشہ ہوگی اس کے بعد جو ہے سواسوی بھاگ کی سمکشہ ہونی ہے پی ایچی گریڈ جیل بھاگ اور تمام بھاگوں کی ایک ایک کر سمکشہ کی جانی ہے جس طریقے سے اچار سہیتہ لگا ہوا تھا تو کئی نہ کئی کام کاش جو ہے وہ گتی دھیمی تھی لیکن اب اچار سہیتہ ہٹنے کے بعد سرکار کا کام سیدھے جنہیت کے کاریوں پر فوکس ہے جی بہت شکریہ کانگریس کی جانچ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں گروت پوری کانگریس کی جانچ ٹیم پہنچ گئی ہے بلودہ بازار میں آگزنی اور توڑھوڑ کی جانچ کے لیے یہ ٹیم بنائے گئی ہے شیئر کمار ڈہریہ کی ادھیاکشتہ میں یہ ساتھ سدسیہ جانچ ٹیم بنائے گئی ہے جو گھٹا استھل کا دورہ کرنے والی ہے کانگریس کی جانچ ٹیم لوگوں سے بات بھی کرے گی اور جانچ کے بعد پردیش کانگریس کومیٹی کو اس کو لے کرے کر ریپورٹ بھی سونپی جائے گھٹا استھل کا دورہ کرنے کے لیے ٹیم لگانا ہو چکی ہے اور پہنچ بھی چکی ہے آگزنی جو ہوئی تھی بلودہ بازار میں توڑھوڑ ہوئی تھی جو عبدرب دیکھنے کو ملا تھا اس کو لے کر کانگریس نے بھی اپنی طرف سے جانچ ٹیم بنا دی ہے جبکہ جیوڈیشل انکواری کی بات سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے میں کر دی گئی ہے کوردہ پہنچے پورو سیم بھوپیش بگھیل نے بلودہ بازار کی کھٹنا کو لے کر کہا کہ سوچنا تنتر فیل ہونے کی وجہ سے یہ کھٹنا ہوئی ہے گھٹنا کے بعد ایس پی کلیکٹر دم دبا کر بھاگ نکلے جید خام معاملے کو سمیح رہتے جید خام کے پرکران کو نفتارہ کر لیے ہوتے تو اتنا بڑا آخروس نہیں پھائلتا اور جب اتنی بھیڑ وہاں بلودہ بازار میں کٹھا ہوئی تو انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی یہ تو آپ کی سوچنا تنتر بھیفل رہی ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ پردیش میں یہ پہلی گھٹنا ہے کہ کلیکٹیڈ بھوڑوں کر کے جل جائے اور کلیکٹر اور ایس پی دم دبا کے بھاگ جائے یہ پہلی گھٹنا ہے پورو منتری شیف ڈہریہ کے بیان پر ڈپٹی سی ایم ارون ساو نے پلٹ بار کیا ہے ارون ساو نے کہا کہ شیف ڈہریہ ہمیشہ جھوٹی اور بے بنیاد بات کرتے ہیں ستنامی سماج کا سمان بڑھانے کا کام صرف بی جی بی کی سرکار نے کیا ہے کانگریس نے کچھلے پانچ سال میں ستنامیوں کے ساتھ کیا کیا یہ پورا سماج ہمیشہ 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 جھوٹ اور بے بنیاد بات بولتے ہیں ستنامی سماج گرو گھانسیداز بابا کے مان سممان و گوراو بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور نہ کیونک چھتیرگڑ میں دیش میں بھی بابا صاحب بھیم راو امبیڑ کر کے مان سممان و گوراو کو بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر کے ساتھ کانگریس پارٹی نے کیا کیا پورا دیس جانتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں کس پرکار سے ستنامی سماج کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے یہ سماج کے لوگ بکھو بھی جانتے ہیں سیوکمار دہریہ جی تب بیان بیبونیاد اور راجنیتھک بیان ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کانگریس نیتا شیو ڈہریہ نے بی جی پی سرکار کی بارے میں کیا کچھ کہا تھا بلدہ بزار کی گھٹنا کے لیے کانگریس کی جانچ سمیتی روانہ ہو چکی ہے اور روانہ ہونے سے پہلے کانگریس جانچ سمیتی کے سہیوں جگہ شیو ڈہریہ نے کہا کہ گھٹنا سل پہنچ کر سمندھت لوگوں سے ہم باتشکیت کریں گے پوری طرح جانچ کرنے کے بعد پردیش کانگریس کمیت کی ریپورٹ سوپی جائی کی شیو ڈہریہ نے بی جی پی پر ستنامی سماج کو پرطالت کرنے کے کم ہی راڑ دیا ہے اور کیوں اس طرح کی گھٹنا ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا انٹیلیجنس پیلور تھا پوری طرح سے انہوں نے جب جیت خام کاٹا گیا اس کے اپراجیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ابھی ہم لوگوں کو جانکاری ملی ہے ایک اور درگستان صد ویجائے بکھیل نے کہا کہ موتی جی نے جو دوزار سوہ تالیس تک دیش کو بکست کرنے کا سنکل پلیا ہے اسے کیسے آ کے بڑھانا ہے اس کو لے کر ہم کو کام کرنا ہے نشی طور پر چھتیزگڑ اور دیش کو آ کے بڑھانے کی دشاہ میں ہم تیزی سے جھٹیں گے مجھے بکھیل ہمارے ساتھ موجود ہے بھاجپا کاریالے میں بیٹھک کے لیے پہنچے تھے سنگٹھن کی پہلی بار بیٹھک ہوئی دوسری بار سانسٹ جیت کر آپ آیا ہیں اس کے بعد نہیں ہمارے چھتری سنگٹھن منتری ماننی جاموال جی اور ماننی پاون سایہ جی ہمارے چھتیزگڑ کے سنگٹھن منتری دونوں کے ساتھ آپچاری ایک بیٹھک تھی اور پیسہ صرف یہ تھا بڑھائیاں دیئے سبکامنائے دی اچھا ریزلٹ رہا اور زیادہ لیڈ ہوا اس کے لیے بڑھائی بھی دیئے آگے کے لیے سبکامنائے دیئے سنگٹھن ابھی جو چنہ ہوا ہے اس میں سنگٹھن کی بھومکہ اور کیا اچھا کر سکتے ہیں اور آگے کیونکہ بہت سارے چنہ ہونے ہیں اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں یہی سب میلی جلی بات ہوئی دلی میں سپت گرانڈ سماروں میں آپ موجود تھے جاہیر سی بات ہے کہ موڈی جی سے چرچہ بھی ہوئی ہوگی تو جب سبھی سانسدوں سے چرچہ ہوئی تو کیا کچھ کہا اس بار انہوں نے اگر وہ تو میٹنگ میں سامہی گروپ سے ہم لوگ تھے ان ڈی اے کی بیٹھاک تھی اور ایک گھنٹے کے ان کا اود بودھان تھا بہت سارے مار درسن ملے ہیں اور بڑے اچھا ہی تھنگ سے ہم لوگ نے سپت گرانڈ سماروں میں بھی سامیل ہوا بڑا اچھا لگا اور موڈی جی کی جو پرکلپنا ہے ہندوستان کے لوگوں کی پرکلپنا ہے اس کے انسار موڈی جی اپنا ویجن بنا ہے سعودین کا ویجن اس کے بعد 2047 کا کیا ٹارگیٹ رہے گا ان سب باتوں میں بستار سے چرچہ ہوئی ہے اور اسی میں ہم لوگ اب پورا جھان سرکار بھی رکھے گی ہم سب سانسدوں کا بھی کرتا بھی ہے کہ اپنے اپنے چھیتر میں کیا اچھا کر سکتے اس کے لئے اب جانتے ہیں یہ تھے سانسد ویجائے بغیل جی جنہوں نے کہا کہ اب وکاس کے جو لکھ بیجے پی نے رکھا ہے اس کو لے کر ہی آگے بڑھنا ہے سنگھتھن سے جو چرچہ ہوئی ہے وہ کس طریقے سے سانسد کام کریں گے اس پر ہوئی ہے کیمرمن راجین شنگ کے شاہد آکاش اکلا نیوز ایٹین ڈائپور چھتے سے این ایم ڈی سی کے خلاف بھوگ ہرتال پر بیٹھے بھو پربھاوت کسانوں کے سمرتھن میں بی جی پی کے پردیش ادھیاک شکرن سنگ دیو اور بستر سانسد مہیش کا شبہ کر آئی ہیں انہوں نے بھوگ ہرتال پر بیٹھے کسانوں کی مانگوں کو جائز بتایا ہے اور جلد ہی پانچ سے سات سدسیوں کی ٹیم بنا کر این ایم ڈی سی پرابندھن سے چرچہ کرنے کی بات گئی ہے بستر سانسد نے کہا کہ این ایم ڈی سی پلانٹ میں پہلا حق اسثانی گرامینوں کا بنتا ہے کسی بھی حال میں این ایم ڈی سی پرابندھن یہ بات اگر نہیں مانتی تو اسے ماننا ہوگا بستر کے لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے لگاتار ان کا ارطال چل رہا ہے اور اس میں جیلا پرساسن کے طرف سے کلیکٹر صاحب اور این ایم ڈی سی پرساس کے ساتھ آندولن میں ہمارے نیتویت کرنے والے لوگ ساتھ بیٹک بھی ہو چکا ہے اور اس میں سہمتی بن گیا تھا کہ ہم باہر میں لاؤنج کریں گے لیکن وہاں جانے سے پتا چلا بتا رہے ہیں این ایم ڈی سی کے ادھیکاریوں کے دوارا ایک دو باتوں میں سہمتی باقی گول موٹر ایسا جواب دیا گیا ایسا ان کا کہنا ہے بہت جلدی ایک پاتھ سے ساتھ سدسی ڈیلیکیشن لے کر ان کے جو اسثانی ویشے ہے اور جس پر کی چرچہ ہونی چاہیے ہم لوگ بات کریں گے رائپور میں کاروباری سے ستائیس لاکھ روپے کی لوٹ کے معاملے میں آروپیوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پیا ہے دھان کاروباری سے دنسل کل لوٹ کی واردات ہوئی تھی بائیک سبار گھٹیروں نے اس واردات کو انجام دیا تھا پاروباری سے دفٹر میں لوٹ کی واردات انجام دی گئی تھی کسانوں سے دھان خرید کر بیعپاریوں کو دھان بیچنے کا ایک کام کیا کرتا تھا بیعپاری اور اس سے ستائیس لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات انجام دی گئی تھی ادھر رائپور میں آرنگ نیشنل ہائیوے پر حادثہ پیش آیا جہاں پر پیٹرولیوم ٹینکر نے بائیک سوار کو کچھل دیا بائیک سوار نے موقع پر ہی دم توڑ دیا سڑک کے دونوں طرف اس کے بعد لمبا جام بھی لگ گیا تو آرنگ نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے پیٹرولیوم ٹینکر نے ایک بائیک سوار کو کچھل دیا اور خبر درگسی جہاں پر مہلا پروفیسر سے چین سٹیچنگ کی واردات سامنے آئی مہلا پروفیسر چین سٹیچنگ کا شکار ہوئی ہے اور گھر کے سامنے ہی ٹہلنے کے دوران چین سٹیچنگ کی یہ واردات انجام دی گئی بتایا گیا کہ بائیک سوار بدماش آئے اور چین چھین کر فرار ہو گئے بھیلائی کے میتری کنج میں یہ چین سٹیچنگ یعنی چین چھیننے کی گھٹنا ہوئی ہے اب نیوئی پولیس پورے معاملی کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے درگ میں مزدوروں نے ہنگامہ کر دیا منرے کا مزدوروں نے جنپد پنچھائیت پاٹن کا گھیراو کر دیا اور جم کر ہنگامہ کیا ہے مزدوری میں کٹو تھی کیا جانے سے یہ مزدور کافی غصے میں ہیں تقنی کی سہایت پر پیسے کم دینے کا عاروپ بھی لگایا جارہا ہے اب انپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے جہاں پر ریت خدان میں چین ماؤنٹین مشین میں دبنے سے مزدور کی موت ہو گئی رات کے اندھیر میں ریت مافیا یہاں پر ریت خدان کا کام کر رہے تھے اور راستہ بنا رہے مزدور چین ماؤنٹین کے نیچے ہی دب گئے حدث میں ایک مزدور کی موقع پر ہی موت ہو گی دردناک موت ہو گئی ریت مافیا سپریم کورٹ کے آدیش کی کھلے عام دھجیاں اولا رہے ہیں دس جون سے پندرہ اکٹوبر تک سب ہی ریت خدانوں کو بند کرنے کا سپریم کورٹ کا آدیش ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر خنن کا کام چل رہا ہے اب انپور سے بڑی خبر تیرہ سال کے ناوالک پاڑی کو روحہ بچی سے گینگ ریپ کی واردات انجام دی گئی یہ بچی شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی پولیس نے اس مابلی میں دو ناوالک سمیت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بجام بگاپور میں آتی کرمنٹ پر بلڈوسر چلا آئے سرکاری زمین سوید قبضے کو ہچایا گیا آتی کرمنٹ کر بنائے گئے مکان کو بھی گرا دیا گیا میڈیکل کالج کی زمین پر یہ قبضہ کیا گیا تھا شہر کے گنگاپور میں نگر نگم کی طرف سے یہ کارفائی دیکھنے کو ملے نگم اور راجس پر کی ٹیم نے یہ کارفائی کی پینڈرہ میں نشے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی مرباہی میں آوائد شہراب کی بڑی کھیپ کو پکڑا گیا ہے 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 پچاس لاکھ روپے کی آوائد شہراب بتائی جاتی ہے زبطہ کوئی مدیفتش نامنے کا پوری زیادہ لے جایا جارہا تھا پولس کو دیکھ کر شہراب تس کر گاری چھوڑ کر بھاگ درکانکیر میں دھڑلے سے عوائد ہے ریت کا خنن لگاتا چل رہا ہے چارہ مہ کے ماہود میں رات کے وقت ہے ریت کا عوائد خنن چل رہا ہے پیدھائک نے بھی ریت خدان میں جا کر چھاپے کی کاروائی کی تھی اور موقع سے دوسرین ماؤنٹین ماشینیں بھی ضد کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود ریت ماپیا پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر دھڑلے سے ریت کا عوائد خنن اب بھی چل رہا ہے اس میں بلکل یہ اس طرح کا مافیا لوگ اگر کچھ کام کرے تو اس میں کڑی کاروائی ہو جائیں گی جیسے پہلے ہی اس میں بنتا اسی طرح سے ہی وہ بند رہے گا جو نیام میں ہے نیام سے ہی چل رہے ہیں اتنے ہی ریت کا داری کیونکہ ریت کی تھوڑی آوشکتہ نیولپنٹ ورک کو لگتی ہے اتنے ہی چلیں گے باقی سب بلکل شد پرتشت بند رہے ہیں گلت ہے وہ اس کو کاروائی کریں گا نہیں بلکل کاروائی کڑی کاروائی ہو جائے گا بستر میں عوائد ریت بھندارین کے سمسیہ کسی سے بھی چیپی نہیں ہے بارش کے پہلے ریت مافیا خاص طور پر سکریہ ہوتے ہیں ریت مافیا کو لیام ریت کا عوائد سٹاک بھی جمع کر رہے ہیں ریت مافیا نے گاہ کے چاروں اور دور دور تک ریت کے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں لوگوں کا یہ بھی آروق ہے کہ مائننگ بیبھاد سے سٹارٹ گانٹ چلتی ہے جس کی وجہ سے ہی ایسا ہو پاتا ہے اور ذمہ دار ادھکاری چپ بیٹھ جاتے ہیں عوائد بندارن کے لیے جو لائسنسز جاری کیا گیا ہے جو پہلے سے جاری ہوا ہے اس کو وہاں پہ بندارن کرنے کے لیے کہی کوئی آپتی نہیں ہے آپ کے مادیم کی براہ سنگیان میں آیا ہے کہ یہاں پہ عوائد بندارن ہوئی ہے میں مائننگ والوں کو نردیشت کروں گا کی جا کے چیک کریں اور عوائد اگر ہوا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں کچھ دینوں میں مانسون راجدھانی رائپور میں دستک دینے کے لیے تیار ہے بادش کے موسم سے پہلے چھتیز گڑھ کے راجدھانی رائپور میں نگر نگم نے ستر فیصد نالوں کی صفائی کا دعویٰ کیا ہے اس بیچ مہاپور ایجاز ٹیبر کے رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر لوگوں نے نالیوں پر پکہ نرمان کر لیا ہے اس کی وجہ سے جل جواب ہو جاتا ہے مہاپور نے اس بار ان پکے نرمان کو توڑ کر نالیوں پر صفائی کی بات کہی ہے شہر میں ہر سال ہونے والے جل بھرا دیکھتے ہوئے نگر نگم پتی نالیوں کو چوڑا کپے میرکی اب جھٹا ہے دوسری طرف بی جی بی پاکشد مہاپور کے دعویوں پر سوال کھڑے کرنے پانی بھرائی کیوں ہوتا ہے پانی اس لئے بھرائی ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے لوگ نے وہاں پکے پکے پورے نالے بنا لیا ہے پکے نالے جب آپ پورا پکا وہاں پر آپ نے وہ بنا لیا ہے سیمنٹری کرن کر دیا ہے آدمی سپائی کہاں کرے گا آدمی نکالے گا مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بار اگر اس طریقی کو سمسیہ آئے گی تو جو نرمان جو ہوا ہے جہاں پر سامنے میں سیمنٹری کرن کو اس کو توڑ کے سپائی کی جائے گی مگر اس بار بہت سکتی سے اور اس بار پریاس رہے گا کہ کہیں پر بھی اس بار بہت جگہ بھراو کسی تھی ہم لوگوں کو رائٹ ٹو سہنگ میں دیکھنے کو گریہ بند میں پانی کے سمسیہ کو لے کر گرامینوں نے حلہ بول کیا ہے پانی کے لیے گرامین ترس رہے ہیں اور اس کے لیے اب ان کو ریلی بھی نکالنی پڑی ہے سرپنچہ سچیو کے خلاف موچہ لوگوں نے پھول دیا ہے سرپنچہ سچیو پر سرکاری پانی کو بیچھونی کا آروب بھی لگایا ہے کئی کلومیٹر دور سے پانی لانے کے لیے گرامین مجبور ہو رہے ہیں اور ایسے میں ان کو ریلی نکالنے کے لیے مجبور ہونا ہے پانی کے لیے مان کو لے کر کھلیکٹر سے بھی دوہات لگا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی سمسیہ دور نہیں ہوئی ہے کھٹی گام کا یہ معاملہ ہے کل بھی ہم نے یہ تصویر دکھائی دی بھرامپور میں دنوں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی سے بڑی سنخیہ میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اوپی ٹی میں لو سے پیڑت مریضوں کے سنخیہ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو بستر والے واج رفنگر کے اسپکال میں مریضوں کے سنخیہ آچانک سے پڑی ہوئی ہے گرمی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے یہ لوگوں سے ساتھ آنے پر اپنے اپیل کر رہا ہے یہ لی آج کال دیکھیں مطلب ہیٹ سٹروک ہوتا ہے جو لو اس سے پرباویت ہو کے کافی لوگ آ رہے ہیں جس میں ڈائیرے ڈیسینٹری دست اولٹی یہ سب کے مریض ہیں اس میں اوپی ٹی کے سنخیہ لگ بھک سو کے آس پاس ہے لیکن اس میں زیادہ تر ہے نا 60-70% جو ہے لو کے کیس آ رہے ہیں اور مریض لوگ بھرتی ہیں دیکھیں آج کل زیادہ تر لو سے بچنے کے لیے جو سامان نے اپنا جو ریمیڈیز ہے جو گھر میں بھی یوز ہوتا ہے جیسے جو واتر کنٹیننگ پھوٹ ہوتا ہے جیسے کھیرا ہو گیا اور تربوز ہو گیا اور کوئی بھی مطلب جیسے جلدیرہ ہو گیا نیبو پانی ہے نا ہمیشہ اپنے ساتھ بوٹل رکھے جائیں ککری کھیرا ہے سب اور تھوڑا سا ہیڈ کو کبر کر کے رکھیں ہے نا تاکہ بلو کے پرکوپ سے بچیں موسیقی